موسیٰ علیہ السلام بخار شریف میں ان کی وفات کا واقع ذکر ہے اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس دے جا ان کی روح قبض کرنے کیلئے یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کو اپنی وفات کا علم ہوتا ہے کہ اب میری وفات یا اب میری روح قبض ہونے والی ہے بلکہ اس کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ تک دکھا دیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کی وفات نہیں ہوتی تو نبی کو علم ہوتا ہے کہ اب میری روح قبض ہو جائے گی چند دنوں میں کچھ دنوں میں کچھ رکھتوں میں عام لوگوں کو نہیں ہمیں اور آپ کو نہیں ہماری بہت کو کبھی بھی آسکتی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا روح قبض کرنے کی موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپر رسید کر دیا بخاری شریف میں واقع ہے تھپر مار دیا ملک الموت واپس گیا اللہ کے پاس اور جا کر کہا ہے اے اللہ تو نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت کو فصل نہیں کرتا اللہ نے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اے موسیٰ تم ایک بال ایک بیل پر ہاتھ رکھو بیل پر ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے اتنا تمہارے لیے ہیں ہر بال کے اے بس ایک سال زیادہ کر دیا جائے گا تمہاری عمر میں تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں ابھی نہیں چاہتے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے عبت ایک سال تمہارا بڑھا دیا جائے گا حضرت موسیٰ نے کہا اے رب اس کے بعد کیا ہوگا کہا کہ پھر اس کے بعد موت ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے تو پھر ابھی روح خبز کر لو ابھی روح خبز کر لو اتنی زندگی دینے کے بعد بھی آخر اگر موت ہی ہے فلان تو اے اللہ ابھی روح خبز کرنا صحیح ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس موت نے کبھی کسی کو نہیں چوڑا عمر میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن موت سے فرار نہیں ہو سکتی موت سے نجات نہیں مل سکتی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے ویسے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عام طور سے عمریں ہوگی وہ ساٹھ اور ستر کے درمیان ساٹھ سال سے ستر کے درمیان اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے تو تجاوز کوئی کر سکتا ہے اسے ستر سال کی زندگی مل جائے اسی کی مل جائے نوے کی سو کی لیکن آخر کا نتیجہ جو ہے وہ موت ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس لائقت الموت کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ اس کو نفس ملا ہے ہم کو نفس ملا ہے تو پھر موت آ کر رہے گی